السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہمیں اللہ کی قدرت کے کرش میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں خوش ہونا بھی چاہیے جیسا کہ ابھی حالیہ بحار کی زلہ نوادہ میں ایک مسجد پانی میں ڈوبی ہوئی تھی جو اب تیس یا پہتیس سال کے بعد دریا کا پانی خوشک ہونے پر مسجد نمودار ہوئی ہے جو کہ بلکل صحیح سالم ہے کہا جاتا ہے انیس سو پچاسی میں فلواریا ڈیم تعمیر کرنے کے بعد مسجد پانی میں ڈوب گئی تھی اب پانی وہاں پر سوک گیا ہے تو قدیمی مسجد ظاہر ہو گئی ہے نمودار ہو گئی ہے جسے دیکھنے کے لئے لوگ وہاں پر اکھٹا ہو رہے ہیں وہاں کی صفائی کی جا رہی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو اندرونی منظر دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے کہ کئی دہائیوں تک جو مسجد پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اس کی امارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے اندرونی منظر بہت دلکش ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن دوستو میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر مسجد ہے جسے دیکھ کر سکون ملتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دراز سے سفر بھی کر رہے ہیں لیکن کیا جو ہمارے محلی کی مسجد ہے ہم وہاں جا کر کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے مسجد کی کتنی دیکھ بھالی کرتے ہیں کیا ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا ایک متین طبقہ ہے وہ بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے کبھی پڑھ لئے اور کبھی چھوڑ دئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سخت بیماری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا احتمام فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا یا کوئی سخت بیمار ہو ورنہ جو شخص گھسٹتا ہوا دو آدمیوں کے سہارے مسجد جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کڑا کر دیا جاتا اس لئے دوستو میری آپ سے گدارش ہے کہ صحت ہو یا بیماری خوشی ہو یا گم تکلیف ہو یا راحت سردی ہو یا گرمی سب برداشت کر کے نماز پڑھنے کا احتمام کیجئے اپنی مسجد کو آباد رکھئے اور غیروں کو ہم پر ہسنے کا موقع نہ دیں وہ یہ نہ کہنے لگے کہ مسلمانوں پر صرف جمعہ کی نماز ہے اور وقت کی نماز نہیں ہم مسلمان ہیں ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے جس کا عدا کرنا موسیقی موسیقی موسیقی